اسلام علیکم دوستو ایک اور اچھی والی ویڈیو میں خوش ہمتید دوستو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یوکے اب نکل چکا ہے یورپی یونین سے اگلے سال اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہوگا تو اب ظاہر سی بات ہے پاکستان یورپین یونین کے ساتھ جو ٹریڈ کرتا ہے اس سے پاکستان کا اگر سٹیٹس دیکھا جائے اس وقت تو یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے پاکستان کا یعنی پاکستان کافی اچھا فائدہ اٹھا رہا ہے یورپی یونین کے اس سٹیٹس کی وجہ سے اور اپنی ایکسپورٹ یورپی یونین کنٹیز کو کر رہا ہے اب دوستو یہاں اب یوکے اگر نکل جائے گا تو یقینا پھر یوکے اس ٹریٹی کا تو حیصہ نہیں دے گا پاکستان جی ایس پی پلس سٹیٹس کے ساتھ صرف یورپی یونین کی جو کنٹیز ہیں انہیں ہی ایکسپورٹ کر سکتا ہے پاکی اگر یوکے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا اب دوستو یہاں جو ایک ڈیولمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکے کی جنب سے پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ ہم اوورال آپ کے انسینٹیوز اور آپ کا جو سٹیٹس ہے اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے پرنسیپالی لیکن انہوں نے کنڈیشن ابھی واضحانی کی کہ کون سی کنڈیشن نہیں آئید کریں گے یہ کیونکہ اب آپ کہنے کے الگ قسم کی تجارت ہوگی پہلے یورپین یونین کے جو ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ یوکے کے اوپر بھی لاغو ہو جاتے تھے اب یوکے کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ الگ کرنے پڑیں گے پاکستان کو لیکن اوورال یوکے یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو پرنسیپالی پہلے جو انسینٹیو ہم نے یورپین یونین کے اندر ہی اس نے رکھے ہوئے تھے پاکستان کے لیے اب بھی ایسا ہی چلے گا اب دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یوکے ہمارے لیے بہت اہم ہے ابھی میں نے پیچھلی ویڈیو میں ہی آپ کو بتایا جو ٹاپ ایکسپورٹنگ کنٹیز تھی جنہیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے آئیٹم اپنی وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یوکے تیسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر امریکہ دوسرے پر چائنہ اور تیسرے پر یوکے اب یوکے کیونکہ وہاں سے نکل جائے گا تو ضائع سی بات ہے پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ یوکے کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ اثر انداز نہ ہو اب دوستو یہاں یوکے کی جانب سے ایک جو پاکستان کو یقین دھانی کروا دی گئی ہے وہ بڑا اہم ترین بیان تھا یا ایک نہائیت اہم ترین ڈیولمنٹ تھی اس کے علاوہ پاکستان کی ایک چاریہ سات ارب ڈالر تک کی ٹریڈ ایکسپورٹ ہے یوکے کو اس وقت اگر دیکھا جائے اس میں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں چاول آ جاتی ہیں اس کی طرح جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پروڈکٹ ہے وہ آ جاتی ہیں اور وہ بری بری آپ کہلیں کہ رینج رکھتی ہیں وہ کوئی ایک قسم کی پروڈکٹ نہیں ہوتی جیو جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہے وہ مختلف اقسام کی جتنی بھی وہ پروڈکٹ ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان یوکے کے اندر بھی بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر ایکسپورٹ جو پاکستان کی بنتی ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایک سپورٹ بنتی ہے جو کہ یوکے کو پاکستان کرتا ہے اس وقت دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یوکے کی جانب سے اپنی موس فیور نیشنز کو دیکھا جا رہا ہے دوبارہ سے اسے ڈی وائز کیا جا رہا ہے اس میں جگہینا پاکستان بھی آ جاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں بھی وہ دیکھ رہی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کس طرح کی ڈیل کرنی ہے کس طرح کی ایگریمنٹ کرنی ہے آگے چل کے کس طرح آپ کہنے کہ دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اب دوستو یوکے کے لیے پاکستان بھی بہت اہم ہے ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے یوکے اہم تھا تو ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے تعلقات کو اگر اب یورپی یونین سے یوکے نکلنے جا رہے تو پاکستان کو فکر ہے لیکن ایسا نہیں ہے یوکے کو بھی فکر ہے کیونکہ یوکے کے تعلقات اگر دیکھے جائیں پاکستان کے ساتھ تو کافی اچھے نظر آتی ہیں اوورال اگر دیکھا جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکے یہاں حکومت کر کے جا چکا ہے تو اس وجہ سے یہاں پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے خراب نظر نہیں آتے ٹریٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے یا ویسے پاکستانی کمیونٹی جو یوکے کے اندر پائی جاتی ہے وہ دیکھا جائے تو یہ سب کوئی تعلقات کو بہتر بنانے میں کافی مدد فراہم کر رہے ہیں سٹیٹس کی بات کی تو بہت سارے دوستوں کو شاید سا مہینہ آئی ہو اصل میں یہ ایک ایسا سٹیٹس ہے جس کے تحت پاکستان اگر آپ کہلیں کہ ایک نارمل ٹریف کے ذریعے ہم نے اپنی کوئی پروڈکٹ لے کر جانی ہے یوکے کے اندر تو اس کے اوپر جو ٹریف لگے گا وہ نارمل ٹریف ہوگا لیکن اس ٹیٹس کے ذریعے پاکستان بیس پرسن تک کم ٹریف دے گا یوکے کے اندر یعنی پاکستان کی پروڈکٹ مزید سشتی ہو جائے گی پاکستان کی تجارت مزید سشتی ہو جائے گی تو یہ فائدہ پاکستان اٹھا رہا ہے ایک نارمل جو کنٹری ہے جس کا یوکے کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں وہ جتنے پیسے پیے کرتا ہے ٹریف کی بنیاد کے اوپر پروڈکٹ کے پیچھے پاکستان اسے بیس پرسن کم پیے کر رہا تھا اب یوکے یہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے نکل جائے گا یورپین جونین سے تو پھر اس طرح کا قانون یوکے کے اوپر لاغو نہیں ہوگا یوکے نے الگ سے پاکستان کو پرنسپلی اب یہ کہہ دیا ہے کہ اسے ہم ابھی چلائیں گے تاکہ آگے مزید کچھ ایگریمنٹ ہو جائیں شاید پاکستان اس سے برپور زیادہ فائدہ اٹھا سکے یوکے کے ساتھ لیکن ابھی کیونکہ یہ ضروری تھا کہ کم از کم یہ چیز پاکستان کی چلتی رہے ادھر دوستے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو کچھ نئے ایگریمنٹ بھی کرنے پڑیں گے یوکے کے ساتھ جیسا کہ اگر پراپٹی کو لے کر دیکھا جائے تو یہاں ایگریمنٹ ایک بنتا ہے اسی طرح پاکستان کے سٹیڈ بینک آف پاکستان کا اور انگلینڈ کے بینک کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ریمٹ انسی یوکے سے پاکستان آتی ہیں اس کا بھی ایک الگ سے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا تو یہ کچھ ایگریمنٹ بھی ہیں جو کہ پاکستان کو کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کی جانب سے ایگریمنٹ یوکے کے ساتھ کر بھی لیے گی ہے اس میں کچھ ایگریمنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ پراپٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ انڈیا نے یوکے کے ساتھ کر لیے ہے کیونکہ اب یوکے آپ کو پتا ہے کہ یورپین یونین کا حیصہ نہیں رہے گا تو ایگریمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس میں انڈیا کی پرفارمنٹ دیکھی جائے تو کافی بہتر نظر آ رہی ہے کیونکہ انڈیا نے یہ کر بھی لیے گا اب پاکستان کو بھی کرنے پڑیں گے ایک مختلف قسم کے ایگریمنٹ تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب تک پاکستان کر لیتا ہے لیکن اوورال اچھی ڈیولمنٹ میں نے شروع میں ہی آپ سے شیئر کر دی کہ پاکستان پرینسیپلی ابھی اسی طرح کا سٹیٹس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا یوکے کے اندر اب بھی اگر دیکھا جائے تو خیر دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تکی لیت نہیں تھا اللہ حافظ